اسلام علیکم میں فو بیوٹی ویڈر میں آپ کے ساتھ تو کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت زبادست ہے ہوم میٹ کلنزنگ بنا دے جا رہی ہوں میں آپ کے لیے اور یہ درائی سکن والوں کے لیے اور درائی ٹو نورمل سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے اور یہ سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ کے آگے چل کے بتاؤں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں آج کا ہمارا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلنزنگ اور کلنزنگ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری سکن کے لیے کلنزن جو ہے ہماری سکن سے ڈرٹ ریموف کرتی ہے ہماری سکن کو کلین کرتی ہے اور ہماری سکن کو پلوشن سے جو ہے وہ سیو رکھتی ہے آپ ونٹر میں بھی کلنزنگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے سمر میں تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ ہماری سکن سے ڈرنیس سن ٹین کو ریموف کرتی ہے اور اگر آپ ڈیلی کلنزنگ کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی وائٹنگ کریم کی ضرورت نہیں پڑے تو چلیں بنا لیتے ہیں اپنی یونیک سی ہوم میٹ کلنزنگ اور اس کے اجزاء کیا ہے اجزاء کیا آپ کو نظر آرہا ہے ہمارے پاس بادام ہیں خوشخواش ہیں اپنے ایک چمچ تل لے لینا ہے ایک چمچ خوشخواش لے لینی ہے اور پانچ سے چھی عدد بادام لے لینے ہیں اور ان کا بنا لینا ہے پاوڈر اور پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں پہلے ہم اس کو پاوڈر بنا لیتے ہیں تو پاوڈر بن چکا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے ہم نے اس کا پاوڈر ایک ہی طرف آپ نے اس کا بنا کر رکھ لینا اور جب آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ اپنی فیس کے اقارڈنگ لے کے اس کا پیسٹ بنا کے یوز کر سکے اس میں بادام بھی یوز کی ہیں بادام آپ کی سکن کی ایریٹیشن کو پتم کرے گا آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹس ہیں ان کو لائٹ کرے گا اور اگر آپ کی سکن یووی ریسے ڈیمیج ہوئی بھی ہے تو یہ اس کو رپیئر کرے گا ہم نے اس میں جو خوشخواش ہی اس کی ہے وہ پہترین موسٹریجر کا کام کرے گا آپ کی سکن سے اور اس کے بعد یہ بہت سبرتس کربر کا بھی کام کرے گا آپ کی سکن سے ڈرٹ کو بلیک ایڈز کو بھی ریموو کرے گا ہم نے اس میں تیل یوز کی ہیں تیل آپ کی سائن آف ایجنگ کو جو ہے وہ کم کرے گا جو ہماری سکن پر رنکل آ رہے ہوتے ہیں یہ ان کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے گا اگر آپ بہت زیادہ سکن کے پرابلم فیس کر رہے ہیں جیگر لائک سورائسیس ایکزیما پلوشن یووی ریز سے ڈیمیج ہو چکی ہے آپ کی سکن سن بن ہو چکا ہے تو یہ اوٹس جو ہے آپ کی سکن کے پی ایچ لیول کو منٹین کرے گا اور یہ سارے پرابلم آپ کے سول کر دے گا فلیک سید ہمارے پورس کو منیمائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سکن سے جو رنکل ہیں ان کو ختم کرے گا اور ہماری سکن کو سلکی سمودھ بنائے گا ملک میں جو ہے وہ لیکٹک ایسٹ پائے جاتا ہے جو ہماری سکن سے سن بن کو ختم کرتا ہے دارس پورس کو لائٹ کرتا ہے اور ہماری سکن کو ہیلتی اور شائن بناتا ہے ہم تمام چیزوں کو اچھی سے مکس کر لیں گے دودھ کے اندر ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کونٹیٹی آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں نے کتنی لیا ہے اگر تھوڑا سا پتلا ہو جائے مطلب دودھ زیادہ چلا جائے تو آپ اس میں تھوڑا اور پوڈر شامل کر لیجئے اب ہم اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے اور اس کا پیشٹ بنا لیں گے اور پانس سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ سواری چیزیں اس میں ابزورب ہو جائیں ہاں جی یہ جو ہماری کلنزنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہمارا پیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ مہنگے مہنگے پروڈکس مہنگے مہنگے کلنزنگ کا مقابلہ کر سکتا ہے اس سے آپ کو سارے بینیفٹ ملیں گے آپ کی رنکل ختم ہوگے آپ کے بلیک ایڈز ختم ہوگے آپ کی سکن جو ہے وہ سلکی سموتھ ہوگی اگر آپ کے پورز اوپن ہیں تو یہ آپ کے پورز کو بھی منیمائز کرے گا اور سب سے بڑی بات آپ کا کمپلیکشن بھی اس سے جو ہے وہ فیر ہوگا یہ آل سکن ٹائپ ہے ٹھیک ہے ڈرائ سکن والے اس کو دودھ میں پیک بنائیں گے اور نارمل سکن والے بھی دودھ میں لگا سکتے ہیں دہی میں بھی پیک بنا سکتے ہیں آپ اس کو پانی میں بھی پیک بنا کے لگا سکتے ہیں اور اویلی سکن جن کی بہت زیادہ اویلی سکن ہے وہ ارکے گلاب میں اس کا پیش بنا کے لگا سکتے ہیں اس یونیک سی زبدہ سی ہوم میڈ کلنزن کو لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا پیک لینا ہے اور اپنے پورے فیس پر آپ نے اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے مورننگ میں اس کو لگائیں چاہے آپ شام میں اس کو لگائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو لگا کے اور اس کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے جو ہے وہ واش کر لینا ہے اور آئل سکن ورے جو ہیں وہ تازہ پانی سے اس کو واش کریں گے اور آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو لگانا ہے اور آپ اس کو ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں پانجی کیسے لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ